اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اکسٹمر یہ کہہ رہا تھا کہ جب گاڑی میں پہلا گیر لگاتا ہوں پہلا گیر لگاتا ہوں تو اس کے بعد جب گاڑی کو آگے چلاتا ہوں تو گاڑی صحیح ریس نہیں پکڑتی اور دوسری گاڑی جو ہے گیر کے اندر جھٹکہ مارتی ہے پہلا گیر کو جب سات ہی اٹھاتے تو سات ہی جھٹکہ مارتی ہے یہ آپ کے سامنے کوڈ آ رہا ہے پی زیرو نو سو چھرٹر سولنائٹ کا کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے شفٹر سولنائٹ یہ کبھی لائٹ آن ہوتی ہے اور کبھی آف ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ سولنائٹ بالکل تو فارغ نہیں تھا لیکن اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت ہائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ صحیح اپریٹ کرنی پا رہا تھا تو یہ سولنائٹ جو میں چیک کر رہا ہوں ابھی ون فور جو اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے یہ اوکے سولنائٹ میں چیک کر رہا ہوں یہ پانچ سولنائٹ ہیں یہ پہلے سب سے پہلے جو اوکے والے ہیں وہ سولنائٹ میں چیک کر رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ڈیڈ والا سولنائٹ ہوگا وہ میں چیک کر رہا ہوں یہ سارے سولنائٹ کی میں ریزسٹنس چیک کر رہا ہوں یہ 1.5 1.6 1.8 یا 20 تک ہونی چاہیے 0.1420 تک ہونی چاہیے تو یہ فالٹی جو سولنائٹ ہے اس کی میں ریزسٹنس لے رہا ہوں یہ آپ چیک کریں گے کہ اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے 32.44 ٹھیک ہے یہ بہت ہائی آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ 0.22 آ رہی تھی یہ 3.21 آ رہی ہے یہ اب یہ اوکے سولنائٹ ہے یہ میں نیو میں لگانے لگا ہوں یہ اس کی بھی جو ہے نا ریڈنگ مطلب 20 0.20 ہے اسے ان پر نہیں ہیں تو یہ اوکے والے سولنائٹ ہے پہلے ڈیڈ والے سولنائٹ آپ کو بتایا اس کی ریزسٹنس تو ہائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اس کا کوڈ آ رہا تھا اور کوڈ کلیر بھی ہو جاتا تھا کبھی لائٹ آتی تھی کبھی آن ہو جاتی تھی کبھی آف ہو جاتی تھی اور یہ آپ کے سامنے SLT سولنائٹ نمبر 4 ہے یہ ریپیر مینویل کے اندر جو دو تارہ والا سولنائٹ ہے یہ SLT سولنائٹ نمبر 4 ہے 2 وائر والا ہے یہ زیادہ خراب نہیں ہوتا جو 1 وائر والے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ خرابی آجاتی ہے 2 وائر والے جو ہیں وہ ان کے اندر نہیں خرابی آجاتی ہے یہ S2 نمبر ہے 2 سولنائٹ ہے یہ جو گرین کلر کا گریپ ہے اس سولنائٹ کے اندر مسئلہ تھا یہ والا سولنائٹ ہم نے چینج کی ہے وائٹ وائر ہے پیچھے اور اس کے بعد S1 نمبر 1 سولنائٹ فالٹی یہ جو پہلے تھا وہ دوسرا S2 تھا اور یہ S1 تھا جو گرین کلر کا گریپ جو لگا ہوا تھا یہ ہم چینج کی ہے S2 5 نمبر جو سولنائٹ ہے 5 نمبر سولنائٹ یہ جو ہے وہ بھی 1 پہ نمارا ہے اور S1 نمبر 3 جو 3 نمبر سولنائٹ ہے وہ یہ والا ہے یہ آپ کے سامنے وال باڈی ہے اس کے اندر سیکوئنس کے ساتھ لگ ہوئی ہیں 1,2,3,4,5 جو ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے یہ 5 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے اور یہ آپ کے ساتھ پوری وال باڈی ہے یہ گاڑی کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہے یہ گیر کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر 5 سولنائٹ ہوتے ہیں اور 1 سولنائٹ دو تار والا ہوتا ہے اور 4 سولنائٹ جو ہوتے ہیں وہ 1 تار یہ میں اس کے ساتھ ایکٹیو ٹیسٹ کرواتا ہوں جو سولنائٹ ٹک ٹک والا ہوتا ہے وہ تو ایکٹیو ہو جاتا ہے جو پریشن والا سولنائٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایک دفعہ مطلب کے اس کو زور سے چھٹکا دے کے پھر اس کے بعد اس کو اپریٹ کروائیں گے تو پھر وہ ٹک کرے گا ایسے نہیں ٹک کرے گا ایسے سکینر سے کروائیں گے پھر بھی نہیں ٹک کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک میگنٹ کا میگنٹ سا لگا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کو شیک کر کے پھر کروانا پڑتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو میرے سے غلط بن گئی جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں یہ آپ ڈیٹر لسٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں یہ سولنائٹ جو ہے نا یہ آن ہونا چاہیے یہ ادھر آن بتا ہی رہا تھا مطلب بھی اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ریپیئر مینویل ٹو سولنائٹ ریزیسٹنٹ یہ میں نے ریزیسٹنٹ بھی چیک کی ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے دو مطلب فاس سیکڑ اور تھاڑ گیر کے اندر آن ہونا چاہیے اور جو چار نمبر گیر ہے اس کے اندر یہ نہیں آن ہونا چاہیے لیکن یہ اوکے تھا کیونکہ اس کی کانٹینیوٹی ٹھیک آ رہی ہے ریزیسٹنٹ باڑ گئی تھی لیکن یہ ٹوٹل اس کے اندر جو کوئل ہے وہ ٹوٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ پراپر کورڈ نہیں آیا تھا یہ آپ کی سولنائٹ کی ایک وائر ہے ای سی ایم سے سولنائٹ تک جا رہی ہے ریپیئر مینویل کے مطابق یہ ریزیسٹنٹ ہم نے چیک کی ہے بلکل یہ وائر اوکے تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گئر سولنائٹ کے جو اوپر گرپ لگا ہوتا ہے باہر سائیڈ بے اس کی فائیو نمبر پن جو ہے وہ کمپیوٹر تھک جاتی ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ریپیئر مینویل کے اندر یہ ہم نے کانٹینیوٹی ساری چیک کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کمپیوٹر کنیکٹر ہے کنیکٹر ٹو پن چیک یہ کمپیوٹر کا کنیکٹر ہے اس کے اندر پن میں یہ چیک کر رہا ہوں اس کے وائر کے اندر کوئی بریک تو نہیں تھی لیکن یہ وائر بریک نہیں تھی پھر یہ سولنائٹ ایسے وان کی ریجسٹنس چیک کر رہا ہوں یہ اس کی ریجسٹنس کے اندر مسئلہ تھا کیونکہ اس کی ٹوئنٹی ریجسٹنس بتا رہا تھا ریپیئر مینویل اور اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ہائی کا کوڈ آ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا وان بائی وان سولنائٹ والبارڈی یہ چیک مطلب یہ سولنائٹ جو ہے ریپیئر مینویل کے مطابق وان میں کون سے لگ ہوتا ہے ٹو میں کون سے لگ ہوتا ہے ایس ایل ٹی وان کون سے ہے ایس ایل ٹو کون سے ہے ایس وان کون سے ہے انس ٹو کون سے ہے یہ سولنائٹ وان بائی وان آپ ریپیئر مینویل کے اندر چیک کر سکتے ہیں یہ والبارڈی ہے والبارڈی کی ساتھ سولنائٹ ہے یہ سارا کچھ بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ریپئر مینویل کے اندر سارا یہ موجود ہوتا ہے جو اریجنل ریپئر مینویل ہوتا ہے وہ جاپانی ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ اتنا نہیں تفصیل سے نہیں بتا رہا تھا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پانچ سولنائیڈ یہ نیچے سولنائیڈ کا وہ ڈیٹیل لکھوئی ہے ایک نمبر پہ کونس ہے دو نمبر پہ کونس ہے یہ سارا سولنائیڈ لکھا ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایو ڈی ویرنگ جو فائیب سولنائیڈ چیک یہ جو گرین وائر ہے سولنائیڈ کی فالٹی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کی رائٹ سائیڈ سے دوسرا نمبر جو سولنائیڈ تھا یہ سولنائیڈ فالٹی تھا ویرنگ اس کی اوکی تھی اوپر کمپیوٹر لگا ہوئے کمپیوٹر سے اندر گیر تک یہ وائر اوکی تھی لیکن سولنائیڈ تھا ابھی اس کے اندر ایک ٹمپریچر سینسر لگا ہوئے دو وائر والا اور ایک سولنائیڈ دو وائر والا لگا ہوئے اور چار سولنائیڈ جو ہیں وان وان وائر والے لگے ہوئے ہیں یہ اس کے سولنائیڈ کا مسئلہ تھا اس کے بعد ہم نے گاڑی انشاءاللہ کلیر ہو گئی تھی